اسلام علیکم ہیلو ڈیر فرینڈ میرا نام حفیظ وصیر وصیر مارکٹ سینل پر تمام دوستوں کو ویلکم کرتا ہوں ڈیر فرینڈ آج کا ہمارا ٹاپک فور ایکس آئی امپیکٹ نیوزز ڈیر فرینڈ آج کا جو ہمارا جو مین جو کرنسی ہے جو مین پیر ہے جن کے بارے بھی ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جو آج جن کی نیوز آ رہی ہے ہوا ہے کینڈین ڈالر کی شام کے ٹائم بہت اچھی نیوزز آ رہی ہیں اور بڑی ہائی امپیکٹ کی ہیں کیونکہ کچھ ایئر لی ہیں اور کچھ دوسری ہیں تو فرینڈ اس کا کیا امپیکٹ ہو سکتا ہے کینڈین ڈالر کے پیر پہ جو بھی کینڈین ڈالر کے پیر ہیں ان کو ہم نے دیکھنا ہے ان کا ہم نے انیلسز کرنا ہے ان کے ہم نے جو لانگ ٹرم جو ہیں وہ بڑے جو لیول ہیں وہ نکالنے ہیں تاکہ اگر آپ کی آر اڈی کو ٹریڈ چاہ رہی ہے تو اس کو بہت اچھے طریقے سے مینج کریں اگر آپ نے لگانی ہے تو بہت دیکھ کے لگائیں اور اس سے بچیں تاکہ کسی بھی بڑے لاؤسیں ہم بچ سکیں تو فرینڈ یہاں پہ ہمارا ڈسکلیمر مجود ہے ہم کبھی بھی کسی بھی نیوز پہ کام کرنے کے لیے کبھی نہیں کہا اور ہم صرف سٹیڈی کے پرپس سے ڈسکس کرتے ہیں تاکہ آپ اپنی ٹریڈ کو اچھے طریقے سے مینج کر سکیں فرینڈ یہاں پہ ہمارا ورڈسپ مجود ہے جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے ورڈسپ کو جائن نہیں کیا وہ ورڈسپ کو جائن کر رہے کیونکہ ہم ڈیلی بیسیس پہ ہم سیگنل کی سٹیڈی دے رہے ہیں اور جو الحمدللہ بہت اچھا رزلٹ جا رہا ہے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس گروپ کو جائن نہیں کیا تو آپ نے سیمپل اپنے ورڈسپ پہ جا کے ییس کو ییس لکھنے ہیں اور ہمارے ورڈسپ پہ میسج بیج دینا ہے انشاءاللہ آپ اپنے نام اور سٹی کے ساتھ ہم آپ کو ایڈ کر لیں گے تو دوسرا بتاتا چولو فرینڈ کہ ہمارا ورڈسپ بیسیکلی نوٹیفکیشن ورڈسپ کا گروپ ہے جو بعض دفعہ لوگوں کو یہی محسوس ہوتا ہے کہ ورڈسپ نہیں ہے یہ ورڈسپ کا گروپ ہی ہوگا جس میں ہم ایک میسج سینڈ کرتے ہیں سب دوستوں کو چلا جاتا ہے انڈویجویل نہیں ہے دوسرا دوستوں جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب کے چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو وہ سبکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنوالی ویڈیو کا نوٹیفکیشن ٹائم پہ آپ کے پاس پہنچیں اور آپ بھی پورا کا پورا فائدہ اٹھا سکیں تو چلے فرینڈ اب چلتے ہیں آپ نے نیوز کی طرف چالتے ہیں سب سے پہلے نیوز کو ڈسکس کرتے ہیں اس کے بعد چارٹ پہ لائیو جا کر اس کو ڈسکس کرتے ہیں فور ایکس فیکٹری کی ویب سیڈ ہے ہم وہ تمام ڈاٹے ڈسکس کرتے ہیں جو آج کی ڈیک میں آ رہے ہیں فرینڈ سب سے پہلے ہم نے آپ کو بتایا کہ ساڑھے چھ بجے کینڈیون کا کینڈیون ڈالر کا ڈاٹا آ رہا ہے منتلی ہے سی پی آئی منتلی ہے بہت اہم ڈاٹا ہے اگرچہ منتلی ہے لیکن ہائی امپیکٹ کا ہے فرینڈ اس کے بعد ہے کینڈیون ڈالر کا کومن سی پی آئی ایئرلی ڈاٹا ہے ایئرلی کیونکہ سال بعد کوئی ڈاٹا آ رہا ہوتا ہے تو بڑا اہم ہوتا ہے اس کے علاوہ فرینڈ نیکسٹ ہے یہ بھی ایئرلی ہے اور یہ جو تیسرا ہے یہ بھی ایئرلی فرینڈ تین ڈاٹے جو ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کینڈیون ڈالر کے جو ہیں وہ ایئرلی ہیں اور ایک منتلی ہے تو بڑا امپیکٹ ہائی ہو سکتا ہے لہٰذا آپ نے اپنی ٹریڈ کو بہت منیج کر کے چلنا ہے جس پیر میں بھی آپ کی ٹریڈیں لگی ہیں ہم بڑا دیکھ کے چلنا ہے تاکہ کسی بھی لاؤ سے ہم بس سکے فرینڈ یہاں پہ ساڑھے آٹھ بجے کروڈ آئیل کے انونٹری آ رہی ہے جو دو کروڈ آئیل میں کام کرتے ہیں ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ویکلی طور پر یہ جو یہ ڈاٹا آتا ہے اس کی بیس پر پورا ویک جو ہے وہ آئل نے مومنٹ کرنی ہوتی ہے اس کی ڈمانڈ سپلائی کے حساب سے یہ سارا کام ہوتا ہے تو وہ اپنی ٹریڈ کو اس طریقے سے منج کریں تو چلے فرینڈ ابھی ہم کی انڈین ڈالر کا خاص طور پر ہم جا کر دیکھتے ہیں لائیو چارٹ کے اندر کہ کون کون سے لیول ایسے بنتے ہیں کون کون سے پیر کو ہم دیکھتے ہیں جو ڈسکس کرتے ہیں جی فرینڈ جی فرینڈ تو بھی ہم لائیو چارٹ پہ ہیں ہمارے پاس جو چارٹ ویلیبل ہے یو ایس ڈی کیڈ کا ہے سب سے پہلے ہم میجر کرنسی جو یو ایس ڈی کیڈ ہے اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں فیس کے ساتھ جو لنک کروس کرنسی ہوگی ان کو بھی ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے تو فرینڈ سب سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پہ مارکٹ کڑی ہے یہاں پہ تو بائنگ میں ہے لیکن کیونکہ ابھی بڑا ڈھٹا آ رہا ہے تو آئی ہوکے اس کو جو بھی مومنٹ کرنی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک لائیو میں نے اوپر لگایا ہے تقریبا ہندر پہ کے پاس ہے اور نیچے بھی ایک لائیو لگایا ہے ہوا ایک سو تیرہ پہ کے پاس ہے تو فرینڈ یہاں پہ اس کے میڈ میں جو مارکٹ موو کر سکتی ہے اگر آپ کی ٹریڈ آر اڈی لگی ہے تو اس کو کائنڈی منج کر لیں اور اگر آپ نے کوئی نئی ٹریڈ لگانی ہے تو ان لیول پہ اگر کوئی ریورس آپ کو یہاں پہ ریورس کینڈل ملتی ہے یہاں پہ کوئی ریورس کینڈل ملتی ہے جو ایک بہتین کینڈل ہوگی تو وہاں سے آپ کوئی فیڈیسیاں لے سکتے ہیں اگر درمیان میں میڈ میں آپ نے اس میں داخل نہیں ہونا کوئی بھی آپ نے اپنی ٹریڈ کو نہیں لگانا تاکہ جب آپ میڈ میں لگاتے ہیں میڈ میں آپ گستے ہیں تو مارکٹ یعنی یا تو بائی میں جاتی ہے یا سیل میں جاتی ہے پھر آپ بہت بڑا لاس کرتے ہیں جب بھی آپ کو جو جب کوئی نیوز آ رہی ہوتی ہے بڑی نیوز آ رہی ہوتی ہے آپ ویٹ کریں کسی اچھے لیول کا جہاں پہ جا کے مارکٹ رکے وہاں پہ کوئی اچھی آپ کو کینڈل ملے تو چپ جا کے آپ ٹریڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جب فرنڈ جو ہمارے پاس کراس کرنسی ہے پانڈ ورسو سکیڈ ہے یہاں پہ بھی دو لیول میں نے نکال لے ہیں ایک لیول یہ ہے یہ تقریباً یہاں سے مارکٹ کھڑی ہے یہاں سے ایک سو باسٹ پہ پوپر ہے اور نیچے والا جو لیول ہے وہ یہاں سے تقریباً ایک سو سینتی پہ پر نیچے ہے کیونکہ فرنڈ یہ کراس کرنسی ہے یہ زیادہ موگ کرتی ہے تو یہ مومنٹ اس کی اس طریقے سے ہی ہو سکتی ہے تو آپ نے یہ لیول کو دیکھنے ہے اگر آپ کی کوئی ٹریڈ آرڈ چاہ رہی ہے تو کہیں لی اس کو سٹاپ لگائیں یہاں ٹریلنگ سٹاپ لگائیں جب بھی یہ خبر آنے والی ہو اور جب اگر آپ نے کوئی اس پر کوئی ٹریڈ لینی ہے کوئی ٹریڈ لینے ہے تو جیسے مارکٹ جا کے جہاں پہ رکتی ہے وہاں پہ دو تین کینڈلیں بناتی ہے ایچ ون کی اس کے بعد کو آپ کو اچھی کینڈل ملتی ہے رورس کی تو تو آپ کو کوئی ٹریڈ لینے چاہیے اس کے علاوہ فرینڈ جو ہمارے پاس نیکس پیئر ہے کیڈ ورس جے پی وائے ہے یہ بھی بہت مومنٹ کرتا ہے آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں اس کا جو لیول میں نے دو نکال لی ہیں وہ بھی ایک سو بیالیس پیپ اوپر ہے ایک اور نیچے بھی ایک سو تقریباً چالیس پیپ نیچے ہے تو فرینڈ اس کو بھی بس کے لیے سیل میں نظر آرہا ہے ابھی اگر ہم اوارال دیکھیں تو یہ 50 کے اگر مووی آوریج ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ یہ سیل میں ہے لیکن کیونکہ ابھی یہ نیوز آرہی ہے اس کی بھی اس طریقے سے سو ڈیٹھ سو کی مومنٹ ہو سکتی ہے تو جو یہ لیول لگایا ہے جو جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے اگر آپ کی آرڈی ٹریڈ چاہ رہی ہے تو ٹریلنگ سٹاپ لگائیں اگر آپ نے کوئی نئی لگانی ہے تو آپ کو اچھے لیول کا ویٹ کریں اور اچھی کینڈل کا ویٹ کریں اس کے لگا فرنڈ جو ہمارے پاس نیک پیئر ہے یورو ورسز کیڈ ہے یہ بھی کروس کرنسی ہے فرنڈ یہ بھی بہت چلتی ہے اگر یہ بھی مومنٹ کرتی ہے تو اس کا جو اوپر والا جو لیول ہے وہ ڈیٹھ سو پیپ ہے تقریبید ایک سو باون پیپ بنتے ہیں اور نیچے والا بھی ایک سو باسٹھ پیپ بنتے ہیں فرنڈ اس لیول پہ اگر آپ کو مارکٹ ملتی ہے اچھی کینڈل ملتی ہے تو آپ کوئی اٹری لے سکتے ہیں یا آر ایڈ کو آپ کے اٹری چل رہی ہے تو اس کو ٹریلنگ سٹاپ لگائیں تاکہ آپ کسی بڑے لاز سے بسکے فرنڈ جیسے ہم نے پہلے بتایا تھا کہ ہم سٹیپ بائی سٹیپ انشاءاللہ ڈیلی بیسٹس پہ کوئی ایسی کوئی جو بھی بڑی نیوز آنے والی ہوگی اس کو ہم ڈسکس کر رہ کریں گے اور اس کے جو مین پیئر ہیں اس کو بھی ڈسکس کریں گے کہ مارکٹ کے ڈریکشن میں چل سکتی ہے کہ آپ یہاں سے پورا فائدہ اٹھائیں گے اس جو ہم نے جو فینڈامینٹل نیوز ہے اس کو ڈسکس کیا ہے اس کو دیکھتے ہوئے آپ اپنے ٹریٹ کو منیج کریں گے اور انشاءاللہ یہاں سے اچھا پروپٹ کمائیں گے جی فرنڈ بہت شکریہ اپنا بہت خیار کیے گا نیکچ ملاقات ہوگی ایک نائی ٹپک ساتھ تک تک تھینکیو ویری مچ